سامسنگ گلیکسی نے چار ہزار ایم اے ایچ بیٹری اور فنگر پرنٹ ریڈر کے ساتھ گلیکسی ای ٹین ایس کا اعلان کر دیا ہے اس سے پہلے ای ٹین آیا تھا تو اب اس میں کیا کیا چیزیں نئی ڈالی گئی ہیں اور اس میں جو ہے نئے نئے کیا چیزیں متعارف کروائی گئی ہیں یہ تمام تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی تفصیل جاننے کے لیے سامسنگ نے حال ہی میں اپنی اے سیریز میں ایک نئے فون گلیکسی ای ٹین ایس کا اضافہ کیا ہے سامسنگ نے اوریجنل گلیکسی ای ٹین میں کئی موڈیفکیشنز کر کے گلیکسی ای ٹین جاری کیا ہے اس فون میں بڑی بیٹری اور ریئر فنگر پرنٹ نصب ہے جو پچھلے فون میں نہیں تھا اس فون میں سکس پائنٹ ٹو انچ آئی پی ایس انفینیٹی وی سکرین ہے جس کی نوچ وی کی شکل کی ہے اس سکرین کی ریزولوشن ففٹین ٹوئنٹی بائی سیونٹ ٹوئنٹی پکزل ہے اس فون میں اوٹاکور سی پی ایو ہے جس کی فور کور کی سپیڈ ٹو پائنٹ زیرو گیگا ہرڈز اور فور کی ون پائنٹ فائی گیگا ہرڈز ہے اس فون میں ٹو جی بی ریم اور 32 جی بی انٹرنل سٹوریج ہے جسے مایکرو ایسٹی کارڈ سے بڑھایا بھی جا سکتا ہے اس فون کی بیک پر ون پائنٹ ایٹ ایف پرچر کے ساتھ تھرٹین میگا پکسل کا مین اور ٹو میگا پکسل کا ڈیپس سنسر بھی موجود ہے اس فون کے ڈسپلی کی نوچ ٹو پائنٹ زیرو ایف پرچر کے ساتھ ایٹ میگا پکسل کا کیمرہ ہے اس فون میں چار ہزار ایم اے ایچ کی بیٹری ہے اے ٹین میں چوتی سو ایم اے ایچ کی بیٹری تھی جس کی بیٹری ٹیمنگ کم تھی اور اب اس کی جو ہے وہ بیٹری کپیسٹی بڑھا دی گئی ہے اے ٹین ایس میں انڈورائیڈ نائن پائنٹ زیرو پائی کے ساتھ ون یو آئی انسٹال ہے ابھی تک اس فون کی دستیابی کی تاریخ تو تیہ نہیں ہوئی اور یہ فون جو ہے نیلی سبز سرخ اور سیاہ رنگوں میں دستیاب ہوگا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ اپنی کمنٹ دے کر رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ